بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں بہت خوش ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور اپنے حفظ زمان میں رکھے آمین یا رب العالمین اور میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں جا رہی ہوں جی اپنے گھر گھر مطلب اپنی امی کے گھر آج بھی یہی زمان پہ آتا ہے کہ اپنا گھر امی کے گھر جانے کی ایک الگی طرح کی خوشی ہوتی ہے ایک الگی طرح کا احساس جس کا دنیا کی کسی بھی خوشی کے ساتھ کوئی کمپریزن نہیں ہے لیکن مجھے اس والی خوشی کا احساس نہیں ہوتا کیونکہ مجھے پتا ہے جب میں گھر پہنچوں گی تو مجھے سب کچھ دکھائی دے گا لیکن میری ہمی نہیں دیکھیں گی لیکن مجھے جانا تو ہے اپنے پاپا کے لیے اپنے بھائی کے لیے اپنے بچوں کی خوشی کے لیے جو نانی کے گھر جانے کی ہوتی ہے اور اس بار تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ ہیں تو چلیے چلتے ہیں پھر یہ آگیا ہے انڈیا گیٹ اور دلی کا موسم آج اتنا کوئی اچھا ہو رہا تھا نا کہ بس بارش ہو کے چکی تھی اور اس کے بعد بہت اچھا موسم ہو گیا تھا تو ہم لوگ نکلے سٹیشن کے لیے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں نئی دلی ریلوی سٹیشن اور یہ انڈیا گیٹ والا جو روڈ ہے وہ ہے یہ بڑا اچھا روڈ لگتا ہے مجھے گھوم گھوم کے نا واپس وہیں آجاتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ کدھر سے جا رہے ہیں اور کدھر سے کہاں پہنچنا ہے کتنی بار ہم لوگ گاڑی سے گئے ہیں یہاں پہ اور ہماری گاڑی مطلب یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کدھر سے گاڑی نکالنی ہے کہاں پہنچنا ہے لیکن پوچھ پوچھ کے اور جو لینڈ مارک بنے ہیں اسے ہم پہنچ جاتے ہیں لیکن اس بار ہم گاڑی سے نہیں گئے تھے ہم لوگ ایسے ہی گئے تھے کیونکہ ہمیں سٹیشن پہنچنا تھا اور ہم لوگ جی یہ پہنچ گئے ہیں سٹیشن اور سٹیشن پہ جا کے اتنی خوشی کی خبر ہمیں ملی تھی نا کہ بس بچے بھی خوش اور ہم بھی خوش کہ ٹرین جو ہے ہماری وہ تین گھنٹے لیٹ ہو گئی ہے اور اب ہمیں انتظار کرنا ہے تین گھنٹے اپنی ٹرین کا یا واپس جانا ہے یا کیا کرنا ہے مطلب پریشان بچے ایک دم گرمی بارش کے بعد جو دھوپ ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو کیسی ہوتی ہے بس سمجھ لیجئے اس میں ہمیں بیٹنا ہے پلیٹ فارم پہ کیونکہ ویٹنگ روم بھی پورا فل تھا ٹرین لیٹ تھی تو سب ہی لوگ پریشان تھے ہماری طرح سب لوگ بیٹھے ہیں بچے جو بس سن کے کہ تین گھنٹے ہمیں ایسے ہی بیٹنا ہے تو بس لیکن بیٹنا تو ہے اب واپس بھی نہیں جانا کیونکہ گھر تو پہنچنا ہے پاپا اور بھائی بھی میرا انتظار کر رہے ہیں وہاں پہ تو بس اب ویٹ کریں گے بیٹھ کے اور ٹائم اپنا نکالیں گے کیسی تو خدیجہ تو زیادی پریشان ہو جاتی ہے کہ مطلب گرمی میں کیسے بیٹھیں گے یہاں پہ لیکن نکال دے گلہ پاک یہ ٹائم بھی بس اب یہ ٹائم پاس کر رہے ہیں بچے بیٹھ کے اور سوچ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ وقت نکال جائے اور بس کر رہے ہیں ٹرین کا انتظار اور اپنا ٹائم پاس تو بس بیٹھے ہیں پلیٹ فارم پہ دیکھ رہے ہیں سب اور ہم بھی بیٹھے ہیں کیا کریں میں نے اپنا فون نکال لیا انہوں نے بھی اپنا فون نکال لیا کہ چلو کچھ کامی کر لیتے ہیں بس اتنے انتظار کے بعد پورے تین گھنٹے کے بعد ساتھ بجے آگئی تھی ٹرین اور پیروں کی حالت دیکھیں اپ میرے اتنی سویلنگ ہو گئی تھی پیروں پہ پین مطلب اتنی جگہ ہی نہیں تھی کہ آگے کر لو یا اوپر کر لو تو بس بہت زیادہ پیروں میں سویلنگ ہو گئی تھی بہت ہکابٹ ہو گئی تھی تو ٹرین میں بیٹھتی سب سے پہلے میں نے تولی بھائی چائے اور اپنی چائے پینا شروع کی میں نے بچے بس بیٹھے تھے سکون میں آگئے بچے اگدم کہ اب ٹرین میں بیٹھ گئے اب یہ ٹرین اور دو گھنٹے نہ چلے تب کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کو بس یہ ہے کہ ٹرین میں بہا نہیں بیٹھے اور خوش ہو گئے بچے اگدم اے سی میں بیٹھ گئے آکے اب ٹرین چلے نہ چلے بس خوش جو اور پتہ ہے اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مجھے تو بس ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیسا ہی ٹائم ہو کوئی پریشانی اچانک سے آ جائے کوئی دکت کھڑی ہو جائے تو اللہ پاک اس کو اتنی آسانی سے اور اتنی اچھی طرح اس کو نکال دیتا ہے ہمارے زندگی سے اور ہمارے سامنے سے پتہ نہیں چلتا اس ٹائم میں سنا تھا کہ تین گھنٹے سال لگ رہے تھے کیسے نکلیں گے تین گھنٹے لیکن اللہ پاک نے نکلوا دی بیٹھے باتیں کریں انجوئے کرا کچھ اچھی باتیں بچوں کے ساتھ بھی بیٹھنے کا ٹائم مل گیا نکل بچے خوش اور خدیجہ اپنا بیٹھے 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 آج جو پہلی بار لے کر آئی بیٹھے بیٹھے اسی کو دیکھ رہے سب اس ٹیشن پہ بھی کافی لوگ اس کو دیکھ رہے خدیجہ سے پوچھ رہے تھے اس کے بارے میں تمہارا بیٹھے اور اور اب بچے پہنچنے کی خوشی کہ پہنچ جائیں جلدی سے اور بچوں کے شروع ہو گئے پنجابی تڑکے بیٹھ کے نکال لیا وہ تو بہت دیر انتظار کر لیا نہیں تو فوراں ہی شروع ہو جاتے ہیں کہ اپنا نکال لیں کھانے کا زمان تو ابراہیم دیکھئے خوش فلان ٹرین کے مزے اور اب دس بچوں کے تھے اور بس تھوڑی دیر میں ٹرین پہنچنے والی تھی اور ہم لوگ پہنچنے والے تھے گھر بہت ٹائم کے بعد تھوڑی دیر میں پہنچیں گے بس بیٹھتے باتے کرتے کھاتے پیتے بچوں کے ساتھ اچھا لگتا ہے سامنے ہم لوگ بیٹھے تھے باتے کر رہے تھے بچوں کو دیکھ خوش ہو رہے تھے ایسی نکل گیا ٹائم اور پس ہم لوگ پہنچ گئے ہیں یہ جی اپنے سٹیشن پہ راجہ کی مندی سٹیشن اتر گئے ہم لوگ اور ٹرین سے اترے اور ٹرین کا ٹائم بہت کم ہوتا رکھنے کا اور بس دو تین منٹ ٹرین رکھتی ہے فورا جلدی سے اتر نہ ہوتا ہے لیکن آرام سے لپا کروا دیتا ہے حسن مجھے بارڈر لگتا ہے ٹرین سے بچوں کو لے کے اتر نے میں لیکن اتر گئے ہم لوگ اور بس چل رہے ہیں بچے پہنچ سٹیشن پہ وہ بڑی دیرے سے انتظار کر رہا تھا ہمارا یہ آگیا اور وہ اپنے بچے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں بچوں کا دوست ہے نا سلم اور یہ میں پہنچ گئی تھی اپنے گھر اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد ہم لوگ نے کھانا وانا کھایا اور پہلے ہم تھوڑے نیچے رکھے اور پھر اوپر جا کر بات کریں کھانا کھایا اور تھوڑا سا آرام کیا اور پھر مجھے بچے اینی ہو رہی تھی کہ میں نے جو ایک انسٹرگرام سے اپنا سوٹ آرڈر کیا تھا وہ بلکل جاتے جاتے ریسیب ہوا تھا تو میں نے جلدی اسے بیگ میں ڈال لیا میں کہ میں کیسے لگا آپ کو اور بلکل یہی کام میں اپنے امی کے ساتھ کر دی آتے ہی پہلے میں جو بھی کچھ لائی ہوں سوٹ یا امی کے لیے اپنے لیے کچھ بھی فورا آگے مجھے امی کو دکھانا ہوتا صبح کا انتظار تو بڑی مشکل سے ہوتا تھا زیادہ رات ہو جائے لیکن دات میں ہی دکھانا ہوتا تھا تو بلکل آج وہ ہی میں کیا اور اس سے پہلے جب لوگ ہیں تو بس میں نے جلدی سے آپ لوگ کو دکھاتی ہوں جیسے میں امی کے ساتھ کرتی ہی دوسری روم میں آگئی تھی ویڈیو خدیجہ شوٹ کر دی تھی ویڈیو تو میں امی کو دکھاتی گیا امی دیکھی ایسا سوٹ ہے کیسا لگ رہا ہے آپ کو پھر امی جو میں اپنی امی کو دکھاتی جیسے بلکل ویسے میں آپ لوگ کو دکھائی تھی اور بڑی خوش ہو رہی تھی کہ کوئی ہے میرے پاس جس کو اپنا سامان دکھا سکوں اپنی چیزیں دکھا سکوں اور وہ مجھے بتائے کہ کیسے ہیں تو آپ لوگ بتائیے کہ کیسا ہے سوٹ بہت پیارا تھا جب مجھے لگ نہیں رہا تھا جب پیکٹ ہاتھ میں آیا تھا مجھے لگ رہا تھا لگ اچھا رہا تھا لیکن اتنا چھو نہیں لگ رہا لگ دیکھیں گے اب اسے جا کے منگا لیا لیکن جب میں اسے گھر پر کھول دیکھا تو بہت خوبصورا سوٹ نکلائی اندر سے بہت پیارا لگ رہا تھا اس کلر اور اس کڑھائی بہت پیاری تھی اور یہ بھی میری ایک فرینڈ نے اس نے مانگا دیا مجھے انسٹرگرام سے اس نے دکھایا تو میرے بھی مانگا دیں ایک تو اس نے مانگا یا یہ بہت دکھاؤں گی کیسا سٹیج ہوا ہے کیسا لگ رہا ہے سلنے کے بعد اور بس یہ سوٹ اور اس دوپٹا ہے بہت خوبصورت دوپٹا تھا اس دوپٹا بھی بہت خوبصورت تھا بس تو وہ ہی آپ کو دکھا رہی ہوں آپ بتائیں کہ مجھے آپ کو کیسا لگا میرا سوٹ اور بس بہت رات ہو گئی ہے اور سونے کا ٹائم ہو گیا ہے یہ بھی مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ سونا نہیں ہے میں نے کہا ہاں بس کیونکہ اب تو بس کام سے آتی ہوں میں یہاں تو چلیئے پھر ملتے ہیں اپنے نیکس بلوک میں بائی بائی جی اللہ حافظ